why we have to choose lincoln university اس میں courses کون کون سے available ہیں اگلی کلچر یونیورسٹی آف نیوزیلینڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے expertise جو ہیں اس کے جو maximum courses ہیں وہ اگلی کلچر کے ڈالیمنٹ ہے اسلام علیکم سٹورنٹس امید ہے آپ کا اینیسے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ ہی حتمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ نیوزیلینڈ کی انکواری سٹورنٹ جو ہے وہ ہم بہت لے رہے ہیں سٹورنٹس جو ہیں وہ نیوزیلینڈ میں انٹرسٹی ہیں سٹڈی آہ کی کورس جو ہے وہ اس کو دونا چاہ رہے تو ان کے لئے بہت ایک اچھی اپرچونٹی میں جو ہے آج لے کے آہ ہوں سٹڈی نیوزیلینڈ پر آپ کو میری آہ ویڈیو جو ہے وہ ڈسکرپشن میں مل جائے گی کہ آپ کو وہاں سے ڈیٹیلز انفرمیشن ساری آئیڈیا ہو جائے گا لیکن آج اس ویڈیو میں ہم سپیسیل کریں لینکن یونیورسیٹی آہ نیوزیلینڈ کو ڈسکس کریں گے آہ why we have to choose لینکن یونیورسیٹی اس میں توسیز کون کون سے آویلیبل ہیں fee structure کیا ہے اس کے بعد آپ کا scholarship کتنا ملتا ہے اور eligibility criteria کیا ہے آج اس سب کو جو ہے وہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں تو آئیں فرسٹ آف آل ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ why we have to choose لینکن یونیورسیٹی نیوزیلینڈی اگر ہم لینکنگ کے بات کریں تو qs world ranking میں بھی اس کی جو ہے وہ ranking 362 ہے اور اس کے بعد qs 5 star اس کی ریٹنگ ہے آہ ان نیوزیلینڈ اگر ہم بات کریں آہ اس کی expertise تو یہ اس کا ہم اگلی کلچر یونیورسیٹی آف نیوزیلینڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کی expertise جو ہیں اس کے جو maximum courses ہیں وہ اگلی کلچر کے ڈالیمنٹ ہیں اور اس کے بعد small classes ہیں ریسرچ کی opportunities ہیں اور آہ اگر ہم بات کریں آہ ملٹی کلچرل جو community ہے اس کے بات تو quality of life ہے بہت اچھی ہے یونیورسیٹی میں اور student satisfaction بھی جو ہے وہ یونیورسیٹی کی بہت اچھی ہے اس وجہ سے آہ یونیورسیٹی آف آہ جو ہے وہ لینکن ایک بہت اچھی یونیورسیٹی ہے لیکن اس سے سب سے جو خوبصورت بات جو اس یونیورسیٹی کی ہے جو بہت بہت کومیگل ہے جو کہ ہم آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں تو اگر اب ہم اس میں جو ہے وہ courses کا ڈسکس کریں کہ اس میں کون کون سے جو ہے وہ اگری کلچر کے آ جاتے ہیں اگری کلچر ہوتی کلچر بیزنیس انگلیس لینگویج انوارمنٹ فوڈ سائنس سپورٹس ایڈی کریشن جنرلیزم اینڈ سائنسیز کے ڈیفرنٹ جو بائیولوجیکل سائنسیز آپ کی ہیں سبجیکٹس ہیں ان کے آپ کو ڈیفرنٹ کورسیز مل جائیں گے پوسترد کے لیے بھی اور انڈرگرد کے لیے بھی اور اگر ہم بات کریں اس میں فی کی تو اس کی جو اپروکسیمیٹلی فی ہے that is اپروکسیمیٹلی ٹونٹی تھاؤزنڈ ٹھلٹی فائی نیوزیلین ڈالر ویری کرتا ہے آپ کا جو سٹو کورس لیکن اس میں آپ کی بندی اچھے فی ہے اور اس میں آپ کا سکولرشپ جو ہے اپروکسیمیٹلی ٹو ٹھلٹی تھاؤزنڈ نیوزیلین ڈالر کا مل جاتا ہے تو آپ کی ایک بہت ایک بہت اکنومیکل بجٹ میجر آبی یونیورسٹی آتا ہے پرسنل مارکس آپ کو اپروکسیمیٹلی چاہیے یونیورسٹی میں امیشن کے لیے پوستگراد اگر ہم انڈگراد کے بعد کریں تو اس میں آپ کو فی پی پرسنل مارکس چاہیے لیکن بیسٹ پر فائل کیا ہوگی اگر آپ کا سٹڈی کیا ہے تو اس کو پوپر ایکسپیرینس لیٹر کے ساتھ جسٹیفائی کیا جائے اور اگر آپ کا انڈگراد کے بعد سٹڈی کیا ہے تو آپ کا ایک یا ریٹ شان سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جس میں آپ کو دیفریٹلی سٹڈی فیکیشن ساتھ میں اٹیج ہوگی جو آپ اس سٹڈی کیاپ میں کرتے رہے تاکہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کے ایڈمیشن میں کوئی بھی پریشان نہیں نہ آ رہے اور اس کے بعد ایک جنرل پیوری جو سٹورٹ اکثر پوچھتے ہیں ہوئی ہے کہ اس کی فی تاب دیپوزٹ کراتے ہیں سٹورٹ کے پاس ایک آپشن ہمیشہ رہتا ہے کہ وہ فی دیپوزٹ آپ کرا سکتے ہیں ویزا آفیسر جب ان کی فی سیپ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ شو میں یہ فی زیپ اور فی واؤچر جو آپ نے پے کیا ہے تو تب آپ اپنی انورسٹی کی فی پے کر کے آپ کو واؤچر جو ہے پروائیٹ کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپروکسیمیٹری ایٹی نائیٹی پرشنٹ آپ کا کام اکمل ہو چکے ہیں ویزا آفیسر آپ کو ویزا گرانٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں یہ بہت ایج مل جاتا ہے باقی آپ کو بینک سیٹمنٹی جیٹیلز اور ایج اور ایج اور ایج آپ کو مل جائے گا آپ کی سماغتوں کا بہت بہت شکریہ ہے ایک کوئری ایک کوئیسٹن دو لیٹ می نو اور آپ آج ہی آئیں اور اکتوبر انٹیک کے انٹیسن جو ہے وہ سٹارٹ ہیں جولائی انٹیک کے بھی سٹارٹ ہیں اس میں 3 انٹیک ہوتی ہیں فب جولائی انٹیک تو آپ جولائی انٹیک میں بھی پر انٹیسن سکیور کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اکتوبر کے لیے بھی ابھی سپلائی کر سکتے ہیں Thank you so much for watching this video Stay tuned with our official facebook and youtube channel for updated information تاکہ یہ ہے کہ آپ کو updated information ملتے رہے Thank you so much موسیقی موسیقی